اور اس وقت بڑی خبر رانچی سے آ رہی ہے جہاں ہند پڑی کے مجاہد نگر میں آگ لگ گئی ہے ایک گھر میں آگ لگی ہے اور پورے علاقے میں افرا تفری مچ گئی ہے تو رانچی کے ہند پڑی سے یہ خبر جہاں مجاہد نگر میں ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے اور آگ لگنے سے پورے علاقے میں افرا تفری مچ گئی ہے بڑی خبر اس وقت رانچی کے ہند پڑی سے مجاہد نگر کے ایک گھر میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے پورے علاقے میں افرہ تفری مچ گئی ہے تو راچی کے ہندپڑھی میں مجاہد نگر کی یہ کھٹنا ہے جہاں ایک گھر میں آگ لگی ہے اور آگ لگنے سے پورے علاقے میں افرہ تفری مچ گئی ہے بڑی خبر اس وقت راچی کے ہندپڑھی سے جہاں مجاہد نگر کے ایک گھر میں آگ لگی ہے حالانکہ آگ کیسے لگی ہے اس کا پتہ نہیں چل پایا ہے دمکل کی ٹیم کو سوچنا دے دی گئی ہے اور فائر برگیڈ کی ٹیم آگ بجھانے کے لئے پہنچ رہی ہے لیکن راچی کے ہندپڑھی کا یہ معاملہ جہاں پر مجاہد نگر کے ایک گھر میں آگ لگی ہے اور آگ لگنے سے پورے علاقے میں افرہ تفری کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اور زیادہ جانکاری کے لئے سیدھے چلتے ہیں اپنے سہیوگی انجنی کے پاس اس وقت ہمارے ساتھ راچی سے جڑے ہوئے ہیں انجنی مجاہد نگر میں آگ لگی ہے کیا اس آگ پر کابو پا لیا گیا کیا دمکل کی ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے دیکھیں آرتی ہم لوگ کوریج کے لیے فائر کا جو آفیس ہے اچانک فائر سٹیشن سے گالی بہت تیجی سے نکلتی ہے اور یہ بتایا گیا کہ ہندپڑی میں آگ لگی ہے لیکن ہندپڑی کا تمام راستے بند ہیں اس لئے ہم اندر جا نہیں سکتے ہیں گروہ نانا کی سکول کے پاس ہیں اور اندر فائر بگڑیٹ کی جو گالی ہے اندر اسی راستے سے گئی ہے جانکاری یہی ملی ہے کہ اندر آگ لگی ہے لیکن پوری جانکاری ابھی باہر نکل کر نہیں آئی ہے لیکن آگ لگی جرور ہے اور اہی وجہ ہے کہ کافی تیجی سے جو ہے جو فائر بگڑیٹ کی گالی ہے اسی راستے سے ہندپڑی کے اندر پرویس کی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پوری جانکاری جرور ملے گی کہ کیسے آگ لگی ہے کیونکہ لگاتار گرمی بھی بڑھ رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ سٹاک رکھا گیا ہو پوری جانکاری نکل کر سامنے نہیں آئی ہے بس اہی بتایا گیا ہے ان پڑی کے اندر آگ لگی ہے اور فائر بگڑیٹ کی گالی کو جیسے سوچنا ملی ہے اور رائیور جو ہے بہت تیجی سے گالی لے کر یہاں اندر پرویس کیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پوری جانکاری مل پائے گی کہ کتنے کا نقصان ہے اور آگ کیسے لگی ہے دیکھیں صبح میں فائر بگڑیٹ کا جو آفیس ہے اس میں آگ لگ گئی تھی اور اب یہ دوسری گھٹنا ہے جب یہ آگ کی خبر آ رہی ہے کیونکہ کیسے لگی ہے یہ پوری جانکاری جو ہے آگ کی تھوڑی دیر کے بعد ہی دی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ سورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگی ہو یا پھر کوئی اور وجہ ہو تو ان تباہل چیزوں کی جانکاری کیا آگ پر کابو پا لیا کیا ہے یہ پتا چل پایا ہے کیا کہ آگ پر کابو پا لیا کیا ہے دیکھیں جو فائر بگڑیٹ کی گا لی گئی ہے تو جہیٹ سے بات ہے کہ گھٹنا اسطل پر پہنچ چکی ہے اور آگ پر کابو پایا جا چکا ہے لیکن کیا جانکاری ہے کیسے آگ لگی ہے یہ جانکاری دینے میں ہم تھوڑی دیر کے بعد ہی پوری جانکاری دے پائیں گے لیکن یہ جنور کہا جا سکتا ہے کہ دو تین گھنٹے کے اندر جو ہے راچی سہر کی یہ دوسری گھٹنا ہے تو جس طرح سے گرمی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگ لگنے کے کیا کارن ہے یہ جب تک جانچ کی ٹیم نہیں پہنچے گی تب تک پوری جانکاری دے پائیں گے چلی آنجلی کوئی بات نہیں جب یہ ٹیم وہاں پر پہنچی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر میں یہ جانکاری بھی مل جائے گی کہ آگ کیسے لگی تھی جو تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں وہ ہندپیڑی کے مجاہد نگر کی تصویر ہے جہاں پر آگ لگی اور دیکھیں آگ لگنے کے بعد کا نظارہ کیسا تھا بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے حالانکہ ابھی تک کچھ پوسٹی نہیں ہوئی ہے ٹیم وہاں پر پہنچی بھی ہے لیکن یہ جو آگ لگی گھر میں دیکھیں اس کے بعد آس پاس کے لوگ وہاں پر انہوں نے اپنی مدد سے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی لیکن بعد میں فائر برگیڈ کی ٹیم بھی پہنچی اور پھر آگ پر کابو پانے کی کوششیں کی گئے اور آگ پر کابو فلحال پا لیا کے آئے حالانکہ آگ کیسے لگی اس کا خلاصہ فلحال نہیں ہو سکا ہے تمام جانکاری کے لیے انجنی آپ کا بہت بہت شکریہ تو ہندپڑی کے مجاہد نگر میں ایک گھر میں آگ لگ گئی حالانکہ کسی کے نقصان کی خبر نہیں ہے جان کی شتیق کی خبر فلحال نہیں ہے نقصان کتنا ہوا ہے اس کا آقلن کرنا فلحال باقی ہے خبروں کا سلسلہ لگادار جاری رہے گا